وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دی گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور انہوں نے دوسروں سے بھی کہا کہ تم اتنی سخت گرمی میں نہ نکلو کہا دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش وہ یہ بات سمستے فَلْيَزْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ چنانچہ انہیں چاہیے کہ ہسے کم اور روئے زیادہ ان عامال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے انہیں رونا ہی چاہیے فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَازَنُوْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعَيَا عَبَدَا وَلَنْ تُقَاتُلُوا مَعَيَا عَدُوَا اِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُدُوا مَعَالْخَالِفِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں میں سے کسی ایک جماعت کی طرح واپس لے آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو صاف کہہ دیجئے اب تم میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے کیونکہ یقیناً تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے لہٰذا اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو مر جائے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں کیونکہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب یعنی حیرت میں نہ ڈالے بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانے حالت کفر ہی میں نکل جائیں اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مند آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم گھروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی لہذا وہ نہیں سمجھتے لیکن ان کے برخلاف رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا انہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہر بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر دسم پارے کا سترہ ہمار رکو ہے جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی نو آیتیں ہیں آیت نمبر ایٹی ون سے آیت نمبر ایٹی نائن تک آئیے آیت نمبر ایٹی ون پر غور کریں کہ منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اجازت لی تھی کہ ہم پریشان ہیں ہم نہیں جا سکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اسی میں وہ لوگ خوش ہو گئے اور دوسرے کو بھی رو کریں مت جاؤ گرمی کا موسم ہے بہت گرمی ہے تو اللہ نے کہا کہ جہنم کی آگ تو اور زیادہ سخت ہے اور زیادہ گرم ہے اگر وہ لوگ سمجھتے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر ایٹ فور تری فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٌ وَسِتِّينَ جُزَنْ کُلُّهَا مِسْلُحَرِّهَا کہ دنیا کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ ہے اس لئے بچیے 69 درجہ زیادہ ہے پھر آگے آیت نمبر 84 کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ منافقوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحْدِ مِنْهُمْ مَا تَعَبَدَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اور کبھی بھی ان کے قبر کے پاس کھڑے نہ ہو صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پیسر حدیث نمبر فور سکس سیون زیرو عبداللہ بن عبی بن سلول منافقوں کا سردار تھا جب وہ دنیا سے چلا گیا تو عبداللہ جو اس کے بیٹے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا آپ اپنی قمیس دے دیجئے کفن کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ چلئے میرے اببا کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیس دیا تھا کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دیا تھا جس وقت وہ قیدی بنا کے لائے گئے تھے اس لئے بدلے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اب جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ تسلی علی وقد نہاک ربک ان تسلی علی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے ستر بار استغفار یہ بتانے کے لیے اگر اکتر مرتبہ بھی اللہ معاف فرما دے تو میں کروں گا تو اللہ نے کہا کہ نا معافی ہونے والی ہے ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازے کی نماز پڑھی تو آیت اتار دی گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز منافقوں کی نہیں پڑھی اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کو جو اللہ نے دے رکھا مال اور اولاد آپ تاجم میں نہ پڑ جائیں یہ دنیاوی زندگی کا سامان اللہ نے ان کے دیروں پر مہر لگا دی ہے پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وَاُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ بھلائیاں کرنے والے ہیں وَاُلَائِكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ تو کامیاب ہیں ذالک الفوض العظیم ہے یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے تو ایمان اللہ کے راستے میں جہاد اور نیکی کے کام کرنا پھر بھلائی کے کام میں آگے رہنا یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو ناظرین اکرام آج کی درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ